بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ حسی اور مزاق کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا آداب ہے کیونکہ جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں ان آداب کو ملہوز خاطر رکھیں تو وہ چیز اچھی بن جاتی ہے اور اگر ان آداب کو چھوڑ دیا جائے تو وہی چیز مزر بری اور عجیب بن جاتی ہے دوستو ہسی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری فطرت کا حصہ ہے ایک بچہ ہو اس کے آگے آپ کچھ بھی کریں تو وہ فوراں سے ہسے گا اور اگر آپ کچھ اور ایسا کریں جو ایک بچے کے لیے فنی ہو تو اس کی ہسی کی شدت بڑھتی جائے گی کیونکہ ہسی ہماری فطرت کا حصہ ہے اس لیے اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے بچوں بڑوں بڑوں سب کو اپنی لائف میں ہسی مذاہب کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہماری لائف بور نہیں ہوتی لیکن اگر ہم ہسی مذاہب کو بہت زیادہ کر لیں تو اس سے آپس کے رشتے خراب ہوتے ہیں بعض دفعہ مذاہب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے کی اس میں تزلیل ہوتی ہے اسی لیے اسلام میں مذاہب کرنا جائز ہے لیکن کسی کا مذاہب اڑانا جائز نہیں ہے کسی کی تزلیل کرنا جائز نہیں ہے کسی کی ایب کے بارے میں بات کرنا جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور بعض دفعہ ہستے لیکن ہسنا کم تھا مسکرانا زیادہ تھا اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کہکہ لگانے کو ناپسند کرتے تھے اسی لیے ہمیں بھی کہکہ لگانا نہیں چاہیے بلکہ مسکرانے کو زیادہ اپنائیں ہسی کو اس کے بعد تھوڑا کم کریں لیکن کہکے سے اجتناب کریں دوستو ہسی مذاہب ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہے زیادہ ہسنے سے زیادہ کہکہ لگانے سے دل سخت ہوتا ہے لیکن ہمیں مسکرہ کر ملنا چاہیے جب ہم مسکرہ کر اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے نیکی کا باعث ہے دوستو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں تو بے شمار واقعات ہیں کہ آپ نے اپنے اصحاب سے مذاہب کیا اور آپ کے اصحاب نے بھی آپ سے مذاہب کیا لیکن وہ اپنی حدود میں تھا جب بھی ہم کسی سے مذاہب کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا اس شخص سے کیا تعلق ہے ہمارے ذہن اور اس کے ذہن کی صلاحیت کیسی ہے کیا ہمارے مذاہب کو دوسرا بندہ سمجھ سکتا ہے اگر ہمارے کسی مذاہب سے کوئی دوسرا بندہ چڑھ رہا ہے اسے وہ چیز پسند نہیں آ رہی تو ہمیں فوراں اپنے مذاہب کو روک دینا چاہیے کیونکہ مذاہب ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ ہے اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ ہماری اس شخص سے کتنی دوستی ہے ہم آپس میں کتنا فرینک ہیں اگر دو دوست آپس میں مذاہب کر رہے ہیں اور تیسرا آ کے بھی وہی کچھ کرے گا تو وہ ان دونوں کو پسند نہیں آئے گا کیونکہ ان دونوں کا آپس کا تعلق اچھا ہے لیکن کوئی اور شخص آتا ہے تو اس کا ان کے ساتھ تعلق ویسا نہیں ہے تو جب بھی مذاہب کریں تو دیکھیں وہاں کا رواج کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے وہ وقت کیسا ہے وہ جگہ کیسی ہے محفل کیسی ہے لوگ کیسے ہیں ماحول کیسا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کس سے کتنا مذاہب کرنا ہے اور کس طرح کا مذاہب کرنا ہے اور مذاہب کرتے ہوئے کسی کے عیب کے بارے میں بات مت کریں مطلب اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹو مت کہیں ہاں اگر اس شخص کو اس چیز کے بکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کا اس کے ساتھ فریکنس کا لیول اتنا زیادہ ہے تو پھر یہ ایک اور بات ہے لیکن عام طور پر کسی کو اس کے عیب سے مت بلائیں کسی کی ٹانگ خراب ہے کسی کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے اگر اس شخص کو اس عیب سے بلائیں گے اس کو بہت دکھ ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص ذہنی طور پر تھوڑا کم ہے تو اس کو اس بات سے اس کا مذاہب مت بنائیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں رکھی ہیں کچھ بری چیزیں رکھی ہیں کچھ ایسے مرض ہیں جو علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتے اس میں کسی انسان کا قصور نہیں ہے اسی لئے اس عیب کو پکڑ کے اس کے ساتھ مذاہ کرنا یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر ہم کسی شخص کی تضلیل کر رہے ہیں اس کو کسی ایسی بات کی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں جو اس کے بس میں نہیں اس کے بعد کسی بھی شخص سے اس کی حیثیت اور مقام کے مطابق مذاہب کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ کا بوس آپ سے مذاہب کر رہا ہے تو ایمپلائی کے لیے یہ ایک شرف کی بات ہوگی کہ اس کا بوس اس کے ساتھ تھوڑا سا مذاہب کر رہا ہے لیکن اگر ایمپلائی اپنے بوس سے اسی طرح کا مذاہب کر رہے تو شاید بوس کو وہ چیز پسند آئے دوستو اس کے بعد ایک ایسی چیز جو کہ ہر شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جیسے ہوا کا خارج ہونا اور ہوا خارج ہونے پر محفل میں لوگ ایک دوسرے کا بہت زیادہ مذاہب پڑھا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا ایسی بات پر مذاہب اڑا رہے ہو جو تم خود بھی کرتے ہو یعنی انسان خود بھی اس چیز سے بچا ہوا نہیں ہے محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو جانبوج کے یہ کام کرے لیکن اگر کسی سے کنٹرول نہیں ہوا کوئی ایسا مرض ہے اور اس کی ہوا خارج ہو گئی تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر اس کا مذاہب نہ اڑائیں بلکہ چک رہیں اسی طرح سے اگر مسجد میں کسی شخص کی ہوا خارج ہو جائے تو وہاں پر موجود لوگوں کو اس کا مذاہب اڑانا نہیں چاہیے بلکہ جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا بایاں ہاتھ کلٹا کر کے اپنے موہ پہ رکھے اور وہاں سے چلا جائے وضو کرے تاکہ سب لوگوں کو پتاؤ کہ ہم نے اس کو رستہ دینا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس نے وضو کرنا ہے دوستو آج کل ہم دیکھتے ہیں مساجد میں کوئی ایسا شخص نہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی جماعت ہو رہی ہو اور امام صاحب اس لیے وہاں سے جا رہے ہوں کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا شاید ایسا کبھی نہ کبھی تو ہوا ہوگا لیکن لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے وضو کرنے گئے تو سب لوگ ہم پہ ہسیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا دوستو دیکھیں ہم نے کتنی چھوٹی سی بات کو کتنا بڑا بنانی دوستو ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ذاپتہ حیات دیا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے جن کی پوری لائف ہمارے لیے ایک ایسا پاتھ ہے جس کو فالو کیا جائے تو ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں دوستو ہسی اور مزاق ایک حد میں رہے تو اچھا ہے اور یہ ہماری لائف کے لیے اتنا مفید ہے کہ اس کے کرنے سے لائف کی بوریت سختی یہ تمام چیزیں ختم ہوتی ہیں ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے ایک سواری چاہیے ایک اونٹ چاہیے تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا اس پر اس صحابی نے کہا کہ میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا مجھے تو ایک اونٹ چاہیے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی تو ہے یعنی اس طرح سے ہلکہ پھل کا مزاق کر کے محفل کو اچھا کیا جاتا ہے محفل میں رنگ آ جاتا ہے بعد میں نکھار آ جاتا ہے اور آپ پس کی سختی ختم ہوتی دوستو ایک صحابی بازار میں کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ایک پیار کا رشتہ تھا محبت کا رشتہ تھا تو آپ پیچھے سے آئے اور ان صحابی کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتی بعد میں جب ان صحابی کو پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ خوش ہوئے ایک دفعہ ایک بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمام بوڑی عورتیں یا بوڑے مرد جوان ہو کر جنت میں جائیں گے تو وہ اس پہ خوش ہو گئی یعنی حلکہ پھلکہ مزاک کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اسی بات کو جاننے کی کوشش کی کہ ہسی اور مزاک یہ اپنے دائرے میں رہیں اپنی حدود میں رہیں تو ہماری لائف کو اچھا بنا دیتے ہیں لیکن اگر یہی اپنی حدود سے باہر آ جائیں یا کسی کو زلیل کرنا مقصود ہو تو یہ بہت بری چیز ہے دوستو آخری بات کہ لوگوں سے ہسی مزاک تو ہم نے جان لیا کہ وہ کس طرح سے کرنا ہے لیکن ایک سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں اسلام یا اسلام سے جڑی کسی بھی چیز کے بارے میں مزاک نہیں کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بات سے اللہ جلالہ نراض ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی خفا ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو آج معاشرے میں دیکھیں تو لوگ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا سا بھی نہیں سوچتے کہ اس کے ان کے عامال پہ کتنے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں فرشتوں کے بارے میں مزاک مت کریں جنت کے بارے میں مزاک مت کریں دوزخ کے بارے میں مزاک مت کریں انبیاء کے بارے میں مزاک مت کریں اللہ کی شان کے بارے میں مزاک مت کریں دوستو اس طرح کے مزاق مت کریں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی مزاق سے ہمارے سارے عامال غارت ہو جائیں دوستو اللہ کو راضی کریں جب آپس میں ہسی مزاق ہو اس میں بھی مقصود یہی ہو کہ یہ بندہ خوش ہو جائے گا اور اس کے خوش ہونے سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا دوستو ہسی مزاق میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہسی کی بات کرتے کوئی مزاق کرتے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کرتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مزاق میں جھوٹ بولا اور اس بات کی ایک وعید بھی ہے اس میں کہ جو شخص دوسروں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولے گا اس پہ وعید ہے دوستو مزاق میں بھی جھوٹ سے بچیں دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی